تو سٹوڈنٹس ہم جو ہے وہ آکٹل سے بائنری کی طرف ہم آ رہے ہیں تو آکٹل جو ہے اس کو ہم اگر ہم بائنری میں کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہمیں ڈیسیمل میں کنورٹ ہونا پڑے گا پھر اس کے بعد ہم آئیں گے بائنری میں تو یہاں پر جو آکٹل کا نظام ایٹ ہوتا ہے اس کو پہلے ہم ڈیسیمل میں کنورٹ کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بائنری میں کریں گے ہم اس کی ایک اس کو ہم میتھرڈ ون سے لکھ لیتے ہیں میتھرڈ ون ٹھیک ہے میتھرڈ ون سے اس کی ایک لے لیتے ہیں فگر فور ون سیون ٹو یہ ایک جو ہے فگر لے لی ہے اس کو ہم ایٹ کے پہ ہم جو ہے وہ ایٹ کے ساتھ جو ہے ہم کریں گے کہ یہاں پر کیا ہوگا کہ ہم میں اس کو نیچے لے لیتا ہوں فور ون سیون ٹو یہاں پر اگر ہم اوکٹل میں کر رہے ہیں تو یہاں خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کو ہم نے بائنری سوری بائنری سے کیا تھا ہم نے آکٹل میں تو یہاں پر جو آکٹل سے بائنری ہے تو وہاں پر بیس ہم نے ٹو لی تھی کیونکہ بائنری تھی تو یہاں پر اس کی بیس کیا ہوگی ایٹ ہوگی میں نے یہ رقم ادھر لکھ لیا ہے اب ایٹ کی پاور یہاں پر زیرو ہوگی کیونکہ ایٹ سے ہم کر رہے ہیں تو ایٹ کی پاور ون ہوگی اور ایٹ کی پاور ٹو ہوگی ایٹ کی پاور تھری ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر کیا ہوگا کہ اس کو میں میتھڈ ون سے کر رہا ہوں ٹو گراس ملٹیپلائے ایٹ پاؤر زیرو از ایکوال ٹو یہ ون ہوتا ہے ایٹ پاؤر زیرو ون ہوتا ہے تو یہ کیا آ جائے گا ٹو آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے اگر ہم سات کو کرتے ہیں سات آٹھ کی حققت ایک تو یہ کیا ہوگا اس کو اگر ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ آتا ہے ففٹی سکس اسی طرح سے اگر ہم ون کو کرتے ہیں ایٹ کی پاؤر ٹو تو ایٹ سکسٹی فور آ جائیں گے تو یہ سکسٹی فور آ جائیں گے اسی طرح سے اگر ہم چار کو کرتے ہیں ایٹ کی پاؤر ٹھری ٹھیک ہے ایٹ کی پاؤر ٹھری کتنا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پر ضرب دے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سکسٹی فور سوری چار کو اگر ہم اس سے کرتے ہیں تو یہ کیا آتا ہے پانچ سو بارہ آتا ہے ٹھیک ہے پانچ سو بارہ کو اگر ہم ملٹی پلائے کرتے ہیں اس کے ساتھ چار کے ساتھ تو یہ کیا آئے گا ٹو زیرو فور ایٹ تو یہ آئے گا ٹو زیرو فور ایٹ اس کا آئے گا آئے گا تو ہم سب کو ہم ان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو ان کا جو آنسر آتا ہے وہ آتا ہے ٹو ون سیون زیرو ٹھیک ہو گیا اچھا تو یہ آئے گا اکیس ستر تو یہاں پر جو ہے ہم لکھ لیتے ہیں اس کو ہم نے میتھڈ ون سے کیا ہے یہ کیا تھا یہ میتھڈ ون ہے تو یہاں پر کیا آئے گیا اس کا آنسر ٹھیک ہوگا اب ہم اس کو کس نظام میں کرنا ہے بائینری میں کنوارٹ کرنا ہے اس کو اب ہم نے بائینری میں کرنا ہے اور بائینری کے لیے کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کی جو بیس ہے اس پر کیا ہو جائے گی ڈیوائیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں اگر کرلوں اس کو ایککیس ستر پر ہم اگر اس کی بیس کو کر دیتے ہیں اس کی بیس اگر کرتے ہیں تو یہ کیا آ جائے گا ٹو ٹینز آر ٹونٹی یہاں پر آ جائے گا دس ٹھیک ہے تو اس کو ہم اگر کرتے ہیں ٹو ٹھریز آر سکس ٹو فورز آر ایٹ تو یہاں پر سترہ بچ جائے گا ٹو ایٹ آر سکسٹین تو یہاں پر ایٹ آ جائے گا باقی بچ گائے گا ٹین تو ٹو فائیوز آر ٹین تو یہ ایٹی فائیو تو پورا پورا تقسیم ہو گیا تو یہاں ریمینڈر کیا بچے گا زیرو بچے گا اسی طرح سے اگر پھر ہم کرتے ہیں ٹو فائیوز آر ٹین ٹھیک ہے ٹو فورز آر ایٹ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے اور آخر میں کیا ہوگا ٹو ٹو آر فور ٹھیک ہے آہ سوری ٹو ٹو آر فور ہوتا ہے تو ریمینڈر کیا بچ جائے گا وان تو دونے چار چار پانچ بنانا ہے تو ریمینڈر ایک بچ جائے گا اسی طرح سے جو ہے پھر ہم جو ہے اس کو دو پر کرتے ہیں ٹو ٹو آر فور ٹھیک ہے پھر آگے کیا بچ جائے گا چودہ دو ساتھ چودہ ٹو سیون ٹو سیون ٹو آر فورٹین بن جاتا ہے تو یہ بھی پورا پورا جائے گا ٹو ون کے ساتھ ہم کریں گے تو یہ پورا پورا چل جائے گا اس پہ تقسیم ہو جائے گا ٹو کو ون سے کرتے ہیں تو ٹو آتا ہے تو یہاں ریمینڈر کیا بچ جائے گا زیرو بچ جائے گا اسی طرح سے اس کو پھر ہم ٹو پر کر لیتے ہیں اگر ہم ٹو پر کرتے ہیں تو اگر ٹھارٹین کو اگر ہم اس سے کر گئے تو یہ کیا بن جائے گا چھبیس بن جائے گا ٹوٹی سکس بن جائے گا آگے بچ جائے گا گیارہ پھر ہم دو کو پائن سے ضرب دے گے تو دس بنے گا اور بچ جائے گا ایک آخر میں کیونکہ گیارہ آخر پر بچا ہوا ہے تو ٹو فائیوز آر ٹین اور آخر میں ایک بچ گیا اب ون تھرٹی فائیو ہے تو پھر ہم اس کو ٹو کے ساتھ کرتے ہیں ٹو کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں تو ٹو سکس آر ٹویل بن جائے گا پھر ایک بچ جائے گا اور ٹو سیون آر ٹوٹین بنتا ہے اور آخر پر کیا بچے گا ایک ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے ہم پھر دوبارہ اس کو ٹو پر کر لیتے ہیں ٹو تھری آر سکس یہ پورا پورا تقسیم ہو گیا اس پر آگے پھر سیون بچ گیا ٹو تھری آر سوری ہاں یہ ٹھیک کر رہے ٹو تھری آر سکس اور ریمنڈر کیا بچ جائے گا ایک بچ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ بچ جائے گا ساتھ ساتھ کو ہم دو کے سے تین سے زراب دیں گے چھے بن جائے گا اور ایک ریمنڈر میں آ جائے گا اب ہم تین پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تین پہ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ سوری اس کو ہم پھر ٹو پہ کر لیتے ہیں ٹو پہ کر لیتے ہیں تو سولہ دونے باتیس ٹھیک ہے ریمینڈر بچ جائے گا ایک اسی طرح سے پھر ہم ٹو پہ کر لیتے ہیں آٹھ دونے سولہ ریمینڈر بچ جائے گا زیرو زیرو بچتا ہے نا آٹھ دونے سولہ ریمینڈر جو ہے وہ کیا بچے گا دو پر کریں گے تو یہاں پر ٹو تھری یہ تھری آ جائے گا ون بچ جائے گا پھر ٹو پر کریں گے تو آٹھ دونے سولہ سولہ دونے باتیس باتیس اور ایک ریمینڈر بچ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر کیا ہوگا کہ ٹو کو پھر ہم کریں گے ٹھیک ہو گیا اب ٹو کو ہم کریں گے تو یہ پھر اس پہ تقسیم پورا پورا ہو جائے گا ٹو فورج اس کا پھر زیرو آ جائے گا اسی طرح سے پھر ٹو کو کریں گے تو یہ پھر پھر زیرو بچ جائے گا پھر ہم ٹو کو کریں گے تو پھر یہ ون بچ جائے گا اور یہ زیرو بچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں نیچے سے ہم نے اوپر کی طرف لکھنا ہے اس کو ہم نے اس کو نیچے سے اوپر کی طرف لکھنا ہے تو یہ کیا آ جائے گا یہاں پر ون زیروں 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 چار دفعہ زیروں آگئی ہے پھر ایک دو تین چار ایک دو تین چار پھر زیروں ون زیروں زیروں ون زیروں تو یہ آگیا ہے یہاں پر اس کا سوری بائنری میں اس کو کنورٹ ہم نے کر لیا ہے تو یہ ہم یہاں پر لکھ دیں گے کیا جائے گا ون زیروں زیروں ون 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 ٹھیک ہے زیروں ون زیروں تو اس کو ہم نے بائنری میں کنورٹ کر لیا ہے اب کیا ہوگا کہ میتھرڈ جو ٹو ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کو جو ہے وہ کرے آپ کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے جو ہے وہ کس کے نظام میں کرنا ہے اس کو جو ہے وہ آکٹل کے نظام کو جو ہے وہ بنانا ہے اس میں بائنری میں ٹھیک ہے تو آپ اس کو ٹیبل کریٹ کریں اور اس کے اندر جو ہے ویلیوز کو جو ہے وہ پٹ کریں اور ٹیبل میں جو ہے وہ آپ تین تین کے جو ہے وہ جوڑے بنا لیں گے جس میں جو ہے وہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو پھر چیک کریں گے کہ کیا یہ آنسر جو ہے وہ میتھرڈ ون کا تھا تو میتھرڈ ٹو میں بھی وہی آیا ہے یا نہیں آیا ڈریک میتھرڈ کے ساتھ آپ اس کو جو ہے خود سے کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ بک بھی بک بھی جو ہے اس کو بھی ریٹ کریں تو انشاءاللہ آپ اچھے سے کور کر لیں گے